عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں اس پر تفسریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی نقصیلیوں کی تصادم اور ان کی شناخت کے بارے میں بات کروں گا تو جرمنی کے تیرتے ہوئے گھروں کی بھی بات ہوگی مراکش اسپین اور جرمنی سے ناراض کیوں ہیں اس پر بھی بات ہوگی اور فلسطین غازہ کے پٹی سے آ رہی خبر بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو میراثن ریس میں فلاقت پر اختتام پذیر ہو گئی لیکن یکیس ایتھلیٹ حلاق ہونے کے خبریں چینہ سے آ رہی ہے اسماعیل حنیہ نے امیر قطر سے کیوں ملاقات کی اور مسجد اقصہ پر دھاوے کی سلسلے میں کیا کہا گیا اور اسرائیل فوج نے کریک ڈون میں کتنے فلسطینوں کو گرفتار کیا اور بھی بہت ساری چیزیں ناظرین اگرامی یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جنہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لے ہمارے ان ویڈیوز کو دوسرے طب پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے ناظرین اگرامی ناظرین اگرامی آئیے پڑھتے ہیں پہلے خبر کی جانب اور میں آپ کو اس وقت سب سے پہلے دو ویڈیوز کے حوالے سے خبر بتانا چاہوں گا سب سے پہلے اس ویڈیوز کو دیکھ لیجئے گا یہاں پہ کچھ پولیس افسران ہیں جو ڈاکٹروں کو گرفتار کر رہے ہیں دراصل یہ ڈاکٹرز اپنی مانگ کو پورا کرنے کے لیے ایک میمورنڈم یو پی کے سی ایم یہ کیوں کو پہنچانا چاہتے تھے ان کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن جھانسی کی پولیس نے جو ہیں ڈاکٹرز کو بھی جو ڈیوٹی ڈاکٹرز ہیں مقامی ڈاکٹرز ہیں جن کو سی ایم ڈاکٹرز کہا جاتا ہے ان کو یہ اس مطالبے کو بھی پورا نہیں کرنے دیا بلکہ میمورنڈم بھی نہ صرف میمورنڈم پہنچانے کی اجازت نہیں دی بلکہ ان کو گریفتار کر کے بھی لے گئی ہے یہ حالات اس وقت جو ہے یو پی میں ڈاکٹرز کے ساتھ ہو رہا ہے جس کو لے کر کس وقت یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہی ہے یو کی حکومت پر تنقید بھی کی جا رہی ہے کہتے ہوئے کہ اب یو پی میں ڈاکٹرز بھی پولیس کے ہاتھوں محفوظ نہیں رہے یہ کہتے ہوئے آئیے ناظرین اگرامی اقلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں اب یہ حال ہی میں ہم نے ایک ویڈیو دیکھا تھا جس میں ایک کلیکٹر دوائی لانے جا رہی ہے ایک نوجوان کو کس طرح سے تھپڑ مارتا ہے اور اس کے موبیل توڑ دیتا ہے اس ویڈیو کو ہم نے کل ہی آپ کے سامنے دکھایا تھا لیکن اس ویڈیو کو ایک بار دیکھ لیجئے گا جو اس وقت آزا آ رہی ہے مدیہ پردیش کے شاجہ پور سے آ رہی ہے یہاں پر ایک لیڈی کلیکٹر جس کا نام منجوشہ بتایا جا رہا ہے اس نے ایک لڑکے کو کس طرح سے جو تھپڑ رسید کیا ہے اور وہاں موجود ایک پولیس بھی کس طرح اس کی پٹائی کر رہا ہے ظاہر سے بات ہے ممکن ہے کہ وہ جو ہے وہاں پر لاکڈون کے خلاف ورزی کی ہو لیکن کلیکٹرز کو اور پولیس افسران کو اس طرح سے جو ہے بھرے بازار میں ظلم کرنی کی اجازت قوم سا قانون دیتا ہے یہ کہتے ہوئے اس وقت اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی سوشل میڈیا میں کوشش ہو رہی ہے اور اس ویڈیو کے ساتھ اس وقت اس کلیکٹر کو بھی اور تمام لوگوں کی جو ہے بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے اس ویڈیو کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کلیکٹر لوگ اپنے آپ کو یہ رہی آکے بہت بڑے جو ہے سی ایم ماننے لگے ہیں ناظرین اگرامی کل میں نے آپ کو ایک ویڈیو دکھایا تھا ہیدراباد سے کہ اس طرح سے جو ہے ڈیلیوری بائی جو سوگی اور زمیٹو وغیرہ کے ہوتے ان کو پولیس مار رہی تھی اب ایک اور تصویر سامنے آ رہی ہے اور وہ ہے یہ ہے کہ یہاں پر لوکل لڑکوں کو جو بغیر کسی وجہ کے بے وجہ سڑکوں پر گھوم رہتے ان کو اٹھا کر کے اسکول میں بن کر دیا ہے جہاں لاکڈون پر سختی سے عمل کے دوسرے دن پولیس نے ہوم ڈیلیوری بائیس کو اجازت دیتے ہوئے اسے لوگوں کو نشانہ بنایا جو بلا وجہ اور بغیر پاس سڑکوں پر گھومتے نظر آئے حالانکہ چیک پوسٹوں پر سختی سے تلاشی جاری ہے لیکن کل زمیٹو اور سوگی فود ڈیلیوری بائیس کے خلاف کاروائی کے بعد پولیس نے آج بغیر لاتھی کا استعمال کے عوام کو حراست میں لیا اور ان کی گاڑیاں بھی ضبط کر لی بیگم پیٹ میں پولیس نے سکندر آباد کے اطراف علاقوں میں سڑکوں پر گھومنے والے افراد کو حراست میں لے کر انہیں ہیدر آباد پبلک اسکول میں مقفل کر دیا گھومنے پھرنے والے افراد کی بھاری تعداد کو صبح سے شام تک محروض کر دیا گیا اس کاروائی میں خواتین کو بھی پولیس نے حراست میں لے کر اسکول کے حاتے میں چھوڑ دیا تھا ایڈیشنل کمیشنر پولیس لا اینڈ آرڈر ڈی ایس چوہان کی زیرے نگرہ نے اس کاروائی کو انجام دیا گیا اور قانون کی خلافرزی کرنے والے افراد سے ان کی سڑک پر موجود کی وجہ جاننے سے قبل ہی حراست میں لے جانے کی خبریں سامنے سے آ رہی ہے بے قیف ناظرین اکرامی لاکڈون کو لے کر کہ اس وقت پولیس بہت ہی زیادہ سخت ہو چکی ہے ایسے حالات میں اگر آپ کے پاس ایسی کوئی وجہ نہ ہو جس وجہ کو آپ بتا سکیں حیدر آباد میں بالخصص تو جو ہے آپ کو پورا دن کسی اسکول میں بند رہنا پڑے گا اس وجہ سے راستوں میں نکلنے سے پہلے ہمارے نوجان اب آپ سوچ لیں کہ بھائی اگر آپ دعوائی خریدنے جا رہے ہیں یا ایسی کوئی سخت ضرورت ہے تو آپ جائیں اور پولیس سے اجازت لے کر کے جائیں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو ہے آپ کسی اسکول کے ہاتھے میں گرمی میں جو ہے کھڑے رہیں گے اس سے بچنے کے لئے بہتر ہے کہ آپ حضرات گھر میں ہی رہیں ناظرین اگرام ادھر مہاراشترہ کے زلہ گڑ چرولی کے پیڑی جنگل میں جمعہ کے روز ایک جھڑپ میں مارے گئے تمام تیرہ نقسلیوں کی شناخت کر لی گئی ہے پولیس نے اتوار کو اطلاع دی پولیس کے جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق خود اسپردگی کر چکے نقسلیوں نے مارے گئے نقسلیوں کی شناخت کی ہے ہلاک ہوئے نقسلیوں میں زیادہ تر کسانسر دالم کی سینئر کیڑر تھے اور ان سب پر ریاستی حکومت نے ساٹھ لاک روپے کا انام رکھا تھا ریلیز کے مطابق مارے گئے نقسلیوں کی شناخت نندنی عرف پریم آزنِ گرامی مہاراشترا ہی نہیں بلکہ ریاست کے اکثر علاقوں میں نقسلیوں کا جو زور ہے ان کے جو ان کے جو اپنے مطالبات کو لے کر کے یہاں کے پولیس افسران حکومت کے ساتھ جو جنگ ہے وہ آپ تمام لوگوں کے سامنے ہے ہی اسی لئے پولیس کے ساتھ لگا چار تصادم ہوتا رہتا ہے پولیس کا بھی اور نقسلیوں کے ساتھ بھی بہرکیف مہاراشترا میں جمعہ کی دن پیس آئے ایک بہت بڑے تصادم میں بہت سارے نقسلی مارے گئے تھے ان میں سے کئی لوگوں کی شنات کیے جانے کے خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے ناظرینِ گرامی آئیے اب بات کرتے ہیں چین کی جہاں پر کئی ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہیں جہاں چین میں میراثن ریس فلاکت ختم ہو چکی ہے پہاڑی ریزنگ کور سمیت ایک سو کلومیٹر طویل دوڑ میں خراب موسمی حالت کی وجہ سے ایک کیس ایتلیٹ یعنی کھلاڑی ہلاک ہو گئے ہیں اطلاعات کی مطابق صوبہ گانسو میں ہفتے کی صوبہ ایک سو بہتر ایتلیٹوں کی شرکت سے ریز کا آغاز ہوا تھا لیکن ریز کا پہاڑے حصہ شروع ہونے پر اچانک موسمی حالات بگڑ گئے اور یقبستہ سردی اور موصلہ دار بارش کی وجہ سے ایتلیٹ علاقے میں محصور ہو کر کے رہ گئے ایتلیٹوں کو بچانے کے لئے شروع کی گئی کاروائی جو امدادی کاروائی تھی وہ رات بھر جاری رہی لیکن امدادی کاروائیوں کے نتیجے میں ایک سو بہتر ہی لوگوں کو بچا پائے ایک سو بہتر ایتلیٹوں میں ایک سو یکاون کو بچا لیا گیا لیکن ایتلیٹ کے اموات واقع ہوئی ہیں جو یہاں پر اس میراثن ریس میں شرکت کے لئے آئی ہوئی تھی اس طرح سے موسم کے خرابی نے ایکیس مشہور کھلاڑیوں کی جان لی لی ہے یہ پہاڑی ریزنگ ہوتا ہے پہاڑ کے موسم میں جو پورا فلاکت ریس جو پورا میراثن ہوتا ہے بہتی مشہور یہ جو ہے اور بہتی خطرناک ریس ہوتا ہے اس میں شرکت کے لئے مختلف ریاستوں سے چین کے مختلف علاقوں سے لوگ شریک ہوتے ہیں لیکن موسم کے خراب کی وجہ سے اس وقت جو یہ کیس کھلاڑیوں کے حلاق ہونی کی خبریں چینہ سے آ رہی ہے ناظرین اگرامی اسی طرح کا ایک حادثہ اٹلی سے بھی اس وقت وہاں سے بے خبر آ رہی ہے وہاں بے پیش آئے ایک حادثہ وہ یہ ہے کہ اٹلی کے شمال میں سٹریسہ موطارون چیر لفٹ کا کیبن سفر کے دوران گر گیا اور حادثے میں نو افراد حلاق ہو گئے ہیں اٹلی نیشنل آل پہاڑوں اور مہدنیات کی تلاش کے محکمے کی طرف سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق ملک شمالی علاقے پائیو ماؤنٹ میں واقعے ماغیور جھیل کے ساحل قصب سڑیسہ سے موطارون کے درمیان چلنے والی چیر لفٹ کا ایک کیبن زمین پر جا گرا ابتدائی معلومات کی مطابق کیبن میں موجود گیارہ افراد میں سے نو حلاق ہوئے کیبن موطارون میں اپنے نقطہ اختیدام سے تین سو میٹر کے فاصلے پر جنگلات علاقے میں گرا تھا مسکورہ چیر لفٹ کرونا وارس حفاظتی تدابیر ہٹایا جانے کے بعد چوبیس اپریل کو دوبارہ سے چلائی گئی تھی اور جیسے ہی دوبارہ چلائی گئی یہ پہلا حادثہ پیش آیا ہے اور چیر لفٹ کی اتنی اونچائی سے گرنے کے بعد ظاہر سے بات ہے جو سیاحتی اور دیگر چیزوں کے لئے متعلق جو مشہور ہوا کرتا ہے وہ ایک مرتبہ پھر سرقیوں میں آجاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس طرح کی چیزوں میں ایک مرتبہ پھر سفر کرنے یا بیٹھنے سے بہشت میں آجاتے ہیں اگر اس طرح کے حادثے پیش آتے ہیں بہے قیف ناظرین گرامی آئیے اب فلسطین اور غزہ پٹی سے آئی ہوئی کچھ اپڈیٹس میں ہمراہ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ان کے شاہی محل میں ملاقات کی ہے حماس کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ اسماعیل ہنیہ نے امیر قطر سے ملاقات میں قطر کی طرف سے فلسطین قوم کی حمایت اور ان کے ساتھ اظہار ایک جہتی پر ان کا خصوصی شکریہ بھی ادا کیا اسماعیل ہنیہ نے امیر قطر کی طرف سے سفارتی کوشش اور فلسطین علاقے غزہ کی پٹی پر اسرائیل حملوں کے خلاف جرعت مندانہ موقف اختیار کرنے کو سراح بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حماس کی قیادت نے امیر قطر سے ملاقات میں غزہ کی پٹی پر اسرائیل جارحیت مسجد اقصہ القص اور شیخ جرح کے معاملے پر تبادل خیال کیا ہے اسی کے ساتھ ناظرین اگرامی مسجد اقصہ پر دھاوے لگاتار جاری ہیں اس کو لے کر کہ اکرامہ سبری نے بھی اس وقت بیان جاری کیا ہے مسجد اقصہ کے امام مخطیب آپ لوگ جانتے ہیں اس شیخ اقرامہ سبری نے کہا مسجد اقصہ پر یہودی آباد کاروں کو دھاووں کی اجازت دے کر اسرائیل غزہ کی پٹی پر شکست کو چھپانے اور شکست کو فتح میں بدلنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے مسجد اقصہ پر نمازیوں پر حملہ کر شیخ سبری کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کی طرف سے غزہ کی پٹی پر دھاؤں کی اجازت دینا یہودی آباد کاروں کو فول پروپ سیکرورٹی مہیا کرنا غزہ کی پٹی غزہ کی جنگ میں شکست کو چھپانے کی کوشش ہے شیخ اکرامہ نے یہودی آباد کاروں کے دھاؤں کے نتائج کی ذمہ داری اسرائیل پر آئید کی ہے ناظرین مہگرامہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جمعہ کی دن سے یہاں پر لگاتار جب سے جنگ بندی ہوئے اس وقت مسجد اقسام نماز پڑھنے والوں پر اور راستے میں گزرنے والوں پر احتجاج کرنے والوں پر لگاتار ظالم اسرائیل فوجی اور جو غاسب یہاں پر رہ رہے ہیں یہودی دہشتگر وہ لگاتار ان کو نشانہ بنا رہے ہیں اور لگاتار ان کی تصویر بھی پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے اس لئے فلسطینی محکم امور اسیران کے سیکریٹری جنرل عبدالناصر فروانہ نے بھی کہا ہے کہ گشتہ پانچ ہفتوں کے دوران اسرائیل فوج کے وحشیانہ کریک ڈاؤن میں الخدس غرب اردن اور غزہ اور شمالی فلسطین سے دو ہزار فلسطینیوں کو حراست میں لینے کے بعد پابند سلاسل کیا گیا ناظرین گرامی دیکھیں ایک طرف مار بھی رہے ہیں اور دوسری جانے نمازیوں پر نمازیوں پر حملے بھی کر رہے ہیں آنسو گیس کے گولوں کا استعمال ہو رہا ہے تو وہیں پر نوجوان فلسطینیوں کو حراست میں لیا جا رہا ہے اب اندازہ لگائیں صرف پانچ ہفتوں میں دو ہزار نوجوان فلسطینیوں کو حراست میں لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے عبدالناصر فروانہ کا یہ بھی ماننا ہے کہ سن انیس سو سینسٹ اسو وی کے بعد یہ پہلا موقع ہے اسرائیلی فوج نے بڑی تعداد میں فلسطینی شہریوں کو حراست میں لینا شروع کر دیا ہے اور ہر دن بڑی تعداد میں فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کر کے ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر رہی ہے اور دہشتگردان کاروائیاں انجام دے رہی ہے دہشتگرد اسرائیل کی فوجی اور ان کی پولیس اور وہاں غاسب یہودی آبادکار ناظرین اگرامی اسرائیل کے عبرانی ذرائع ابلاغ کے مطابق کل اطوال کے رست الابیب میں ہزاروں یہودی آبادکار نے وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور ان سے عہدہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا عبرانی اخبار یدیعوت اہرنود کی ویب سائٹ وائی نیٹ کے مطابق احتجاجی مظاہرہ شہرہ بلفور پر واقع نیتن یاہو کی دفتر کے سامنے کیا گیا مظاہرین میں ہزاروں افراد نے شرکت کی انہوں نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے ہدہ چھوڑنے کا مطالبہ بھی کیا مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرس و قطبے اٹھا رکھے تھے جن پر نیتن یاہو پر اسرائیلیوں کو جنگ میں جھوکنے کا الزام آئید کیا گیا تھا مظاہرین سے خطاب کرتے مقررین کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو کے اختیار میں رہتے ہوئے اسرائیل ہی امن و سکون سے نہیں رہ سکتے تو ناظرین یاہو اس وقت نیتن یاہو کے خلاف ہو چکے ہیں اور خانہ جنگی کی صورتحال اس وقت اسرائیل میں بھی پیدا ہو سکتی ہے اس طرح احتجاج مظاہرین کو دیکھ کر کے اور نیتن یاہو کے خلاف غصے کو دیکھ کر کے یہاں کے اخبارات اس وقت تفسرہ کر رہے ہیں بالخصوص اسرائیل کے اخبارات بہیک ناظرین گرامی مجھے یہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اگلی تازہ خبریں اور تفسروں کے ساتھ خود بھی دیکھیں دوسر تک پہنچانے کی کوشش کریں لنک کو شیئر کریں بالخصوص جو احباب سبسکرائب نہیں کی ہیں ضرور سبسکرائب کر لیں السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہسین اعزاز پایا ہے تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انسار سیدھی بات عظیمت جر عطو حمت کا ہے ازہار سیدھی بات عظیمت جر عطو حمت کا ہے ازہار سیدھی بات